مائنٹ فٹ چینل میں آپ کا سواگت ہے تو میں نے سری سری روی سنکر جنہوں نے کی آرٹ آف لیونگ کی ستھاپنا کی انہوں نے ٹائم سوڈ انڈیا میں جو ایک کولم آتا ہے دی سپیکنگ ٹری نام سے جسے میں روی جی پڑھتا ہوں اس میں انہوں نے بہت سندر سا ایک لیک لکھا ہے میں اس لیک کو آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں تھوڑا سا اس کا بہوارت آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو بھی وہ باتیں اس طرح سے مل سکیں جس طرح سے میں نے اس کو لیا ہے اور جیسا اس کا لیک کا مجھ پر پرباو پڑا ہے ویسا ہی پرباو اگر آپ کے اوپر بھی پڑے تو یہ میرے لیے مجھے لگتا ہے کہ اس سے اچھا کچھ اور نہیں ہو سکتا نئے سال کی شروعات کے طور پر تو ان کی باتوں کو تھوڑا گوھر سے آپ تھوڑا دھیان لگا کہ آپ سننے کی کوشش کیجئے گا کیونکہ ہر لائن میں کوئی نہ کوئی انسپریریشن کوئی نہ کوئی پریڑنا چھپی ہوئی ہے سمیں ایک سال میں تمہارا دماغ اور سریر دونوں بدل دیتا ہے تمہارے سریر کا ہر ایک سیل نیا ہو جاتا ہے تمہارے ویچار اور ایموشنز بھی گجر چکے سال جیسے نہیں رہتے لیکن تم میں بھی یہاں سامرتے ہیں دوستوں کہ تم سمیں کو بدل کر اسے اپنے لیے اور بہتر اور اچھا بنا لو کچھ لوگ اچھے سمیں کے آنے کا انتجار کرتے رہتے ہیں لیکن بدل دیمان لوگ کسی بھی سمیں کو اپنے لیے سیلیبریشن کا سمیں اس سو کا سمیں بنا دیتے ہیں جب آپ دوسروں کی سیوہ کرنے ان کے جیون میں خوشیاں لانے کی آدھیاتنک گراستے پر چل رہے ہوتے ہو تو ایسا زیادہ ہوتا ہے بینا کوشش کر کے ہی ہوتا ہے تب مشکل سے کٹنے والا سمیں تیجی سے گزرنے لگتا ہے تو چلو آج کے دن ہم سنکلب لیں کہ ہم سمیں کا سممان کریں گے جیون کا سممان کریں گے بھرمان کا سممان کریں گے اور پچھلے ایک سال میں ہم نے جندگی کے جو سبق سیکھے اس کے لیے پرماتما کو دیوائن کو دھنیوا دیں گے ہم لوگ انگریزی میں اس ایکسپریسن کا استعمال کرتے ہیں پر حقیقت یہ ہے کہ ٹائم ہمیں کل کر رہا ہوتا ہے ہم ٹائم نہیں کل کر رہے ہوتے تو آج نئے سال میں چلو سنکلب لیتے ہیں کہ ہم اس سال ہر چھن کا اپیوگ سماج میں کچھ بدلاو لانے کے لیے کریں گے خوش ہونے کے لیے اپنے ساتھ کسی خوبصورت گھٹنا کی ہونے کا انتجار مت کرو گھٹناوں کو خود پیدا کرو یا دیکھو کہ تم کس روپ میں اپنا سہیوگ دے سکتے ہو تم پریابرن کو کیسے سرکشت بنا سکتے ہو تم لوگوں کو ہنسہ چھوڑنے کے لیے کیسے پریریت کر سکتے ہو انسپائر کر سکتے ہو ڈپریشن آج کے سمیے کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے دوستوں تم کیسے لوگوں کے آسموں کو پہنچ ان کے چہرے پر مسکان کو واپس لا سکتے ہو زندگی بہت چھوٹی ہے تم کتنا آنندید رہ سکتے ہو ایک بات جان لو کہ تم جب خود کو دنیا کو دینے کے لیے تیار کرو گے تو تمہاری اپنی ساری ضرورتیں خود بخود پوری ہوتی جائیں گی تمہاری اتنی سی اچھا کہ میں اس دنیا میں اپنا کچھ یوگدان دوں گا میں گیان کو فیلاؤں گا بس اتنے بھر سے تمہارا جیون کسی اور ہی لیول پر پہنچ جائے گا صرف اور صرف گیان ہی ہے جو لوگوں کو ان کے دکھوں سے مکت کرنے والا ہے پرچین سمیے میں لوگ گڑ کے ساتھ نیم کے پتے کھا کر نیا سال مناتے تھے اور وہ ایسا کرتے ہوئے کیلنڈر کو نیہارتے تھے اس پریکٹس کا کیا عارض ہے سمیے کا گیان اور میٹھے اور کڑوے کو شکار کرنے کی چھمتا جیون میں آگے بڑھنے کے لیے ہمیں بے حساب شکتی دیتی ہے اس کے ساتھ اگر تم دھیان بھی کرنے لوگو تو سمیے کا کڑوہ پرباو ختم ہو جاتا ہے اور اچھا پرباو جیون میں بڑھتا ہی جاتا ہے آپ آنترک شکتی سے پوری طرح بھر جاتے ہو ہم نے جسے اپنے لیے کڑوہ سوچا تھا وہ اصل میں ہمارے جیون میں تھوڑی گہرائی لے کر آیا اس نے تمہیں اور طاقتور اور مجبوط بنایا اور مٹھاس آپ کے جیون میں آرام لے کر آئی اگر جندگی صرف کڑوہ ہی لائے تو جیتے رہنے کی طاقت نہ مل پائے گی اور اگر وہ صرف میٹھا ہی لائے تو جیون میں گہرائی نہیں پیدا ہو پائے گی اس لیے جیون میں سچے سلیبیشن اس سب کے لیے گیان ستسنگ اور دوسروں کی سیوہ بہت ضروری ہے ایک بات جان لو اپنی خوشی کو کبھی ٹالو مت جب تم بچے تھے سکول میں تھے تو تمہیں لگتا تھا کہ کالیج پہنچ کے تم خوش ہو جاؤ گے کالیج میں تمہیں لگا کہ ایک اچھا جوب تمہیں خوشی دے گا اس طرح تم اپنی خوشی کو ایک خاص سمیں کے لیے ٹالتے جاتے ہو اور وہ خاص سمیں کبھی نہیں آتا ابھی اس چھن میں خوش ہو دوہزار چوبیس کے نئے سال میں پرویس کرتے ہوئے اپنے سمرپن کو کھلنے دو بڑھنے دو چمتکاروں کو گھٹنے کا موقع دو اگر تم پراتنا میں نہیں ہو تم گریٹیٹوڈ سے بھرے ہوئے نہیں ہو تو تم ہر بات پر شکایت کرتے رہ سکتے ہو ہر بات پر روتے رہ سکتے ہو ہمارا دماغ پرماتما کے لیے کچھ دیر تو کتگیتہ سے گریٹیٹوڈ سے بھرتا ہے اور پھر ترنت ہی بھول بھی جاتا ہے اپنے من میں ڈیوائن لائٹ دیوی جوتی دیکھنے کی تمن نہ پالو دن بھر میں کچھ سمیے کے لیے اپنے دل کی گفہ میں بیٹھو اور سنسار کو فوٹبال کی مانند ٹھک مار کر دور پھیک دو یاد رکھو جیون میں اونچے لکش دھیان اور آتما نرکشن میڈیٹیشن اور انٹروسپیکشن کے جریعے ہی پائے جاتے ہیں شانتی میں گجارے گئے کچھ چھن آپ کی رچنات مقتہ کریٹیویٹی کا سورس بنتے ہیں ان کا سروت بنتے ہیں دوہزار چوبیس میں اپنے پوروہ گھرہ اپنے پریجوڈیس سے باہر نکلو ہر ایک کے ساتھ مل کر جینے کا من بناو ایسا کر پانے کے لیے تمہیں جنڈر دھرم جاتی اور ورگ کی خلاف اپنے سبھی پوروہ گھرہوں کو اپنے سبھی پریجوڈیس کو چھوڑنا ہوگا اس گھیلے کو توڑنا ہوگا اگر تم ایسے کسی ویکٹی سے ملتے ہو جو کہ تم سے زیادہ جانتا ہے تو ایک بچی کی طرح ملو ملتے ہو جو کہ تم سے کم جانتا ہے تو ونبر بنے رہو اور اسے اپنے جیسا یا اپنے سے اور بہتر بنانے کی کوشش کرو ہم اکثر دوسروں کے اصحہ پر تھنڈا پانی فیق دیتے ہیں یعنی اس کی پرواہ نہیں کرتے اس کو اُلٹ دو ایک دم اُلٹا کر دو اور ان کے اصحہ وردن کا اور ان کی تعریف کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دو سال دوہزار چوبیس میں ایسے کسی وقتی سے جس سے کہ تمہارے سنبند ٹھیک نہیں پھر سے دوبارہ دوستی کرو اسمبول لگنے والے سپنے دیکھو اپنے کو بڑے سپنے دیکھنے کی آجادی دو تو دوستوں یہ تھی سریسری روی سنکر جی کی باتچیت جو انہوں نے سندیس لوگوں کو دیا ہے نئے سال کے لیے یہی سندیس مائن فیڈ بھی اپنی اور سے دے رہا ہے جو انہوں نے باتیں کہیں ہیں وہ اتنی جیدہ انسپائرنگ ہے کہ اگر آپ ان کی باتوں کے راستے پہ چلنا آپ نے اگر شروع کیا تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ کے جیون میں چمتکار جیسی گھٹنائے گھٹنے لگیں گی کیونکہ جو انہوں نے بتایا ہے وہ گیان کی نظر سے بتایا ہے انہوں نے ان سب چیزوں کو اپنے جیون میں آجمایا ہوا ہے آجماعی ہوئی چیزوں کو جب کوئی بتائے تو اسے آپ بھی آنکھ موند کے پالن کریں اسے موڈلنگ بھی بولتے ہیں جس وجہ سے کوئی ویکتی کسی مقام تک پہنچا ہے ان وجہوں کو اگر آپ اپنی جیون میں لے آؤ تو آپ بھی اس مقام پر پہنچتے ہو جہاں وہ ویکتی پہنچا ہوا ہے ہے وہ فینٹاسٹک 2024 2024 کی آپ کو بہت بہت سب کامنا ہے آپ کا یہ ورس بہت ہی سب ہو اور آپ کے لیے چمتکاروں سے بھرا ہو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو اسے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ جرور ساجہ کریں مائنڈ فٹ چینل کو سبسکرائب امید ہے کہ آپ نے کر لیا ہوا کیونکہ اب اسے تین سال ہو چکے ہیں اور میں اس بات کے لیے بھی آپ کا سکریہ عدا کرنا چاہتا ہوں کہ ان تین سالوں میں مجھے اس چینل کو آپ کا بھرپور سپورٹ ملا ہے اس سپورٹ کو آگے بھی بنائے رکھئے اگلے ویڈیو کا انتظار کیجئے تب تک آج جو باتیں بتائی گئی ہیں ان پر چلنا سلو کیجئے انہیں اپنی ڈائیری میں نوٹ کر لیجئے اپنے نئے سال کے کچھ سنکل بنائیں اور ان سنکلپوں کے راستے پر آگے بڑھنا سلو کریں ایک بار پھر مائنڈ فٹ کی اور سے آپ لوگوں کو نو ورس دو جا چوبیس کے لیے بہت بہت سب کامنا ہے دوستوں اس پل میں پرجن مومن میں جئے ہیں اور میرے ساتھ کہیں من میں ہے تو ممکن ہے من میں ہے تو ممکن ہے نمسکار